موسیقی دوسرا لیپ شروع ہوا ہے جس میں لیڈیز مقابلوں کا آغاز ہوا ہے دینہ پٹیل آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جنہوں نے اپنا پہلے لیپ میں ایک منٹ چوبیس سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کیا یقینی طور پر اگر انہیں یہ ریز جیتنی ہے تو پھر انہیں سیکنڈ لیپ میں بہت اچھا سکور کرنا ہوگا فاطمہ نے جس طرح ایک منٹ بیس سیکنڈ میں کیا اگر یہ ایک منٹ پندرہ سیکنڈ یا سترہ سیکنڈ میں کریں گی تو پھر لیٹ کریں گے لیکن اس کے بعد فاطمہ کی بھی باری ہے مزمیل اور فاطمہ دیکھتے ہیں اپنے اس لیٹ کو برقرار رکھ سکیں گی یعنی تو یہ دینہ پٹے بلکل ایسا ہی ہے اور آپ سے کچھ دیر پہلے جب فرس راؤنڈ تھا تو فاطمہ مہارے ساتھ موجود تھی انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہم سے اور یقینی طور پر بڑے کانفیڈنٹ لگ رہی تھی کہ وہ اس ریس کو جیتیں گی صرف دو خواتین اس ریس میں شامل ہیں ہب ریلی آٹاکروس سیزن ون میں with a hope کہ آنے والے سیزن میں we'll see more ladies coming up for this race تو hopeful ہیں ہم اور اس وقت فاطمہ بھی جو ہے وہ سٹارٹنگ لائن پر ریڈی ہیں اپنی سیکنڈ لیپ کے لیے اور مینوائل دینہ بٹیل جن کا کارڈ نمبر 904 ہے وہ اس وقت اپنے فنش لائن کی طرف غامزن ہیں اور ٹائم اس وقت ہم پتہ کرنے کی کوشش کریں گے اور فنش لائن کے قریب پہنچ گئی ہیں اور یہاں پر انہوں نے دینہ بٹیل نے اپنا سیکنڈ لیپ فنش کیا ہے یہاں پر اور اب فاطمہ لہور سے آئی ہیں اور انہوں نے پہلے لیپ میں ایک منٹ بھی سیکنڈ میں فاصلہ تیہ کر کے اس کیٹیگری پر ٹاپ پر رہی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ کیٹیگری میں فاطمہ کیا ٹائمنگ دیتی ہیں اس وقت گاڑی میں اپنی تیاری کے ساتھ ان کی گاڑی کا نمبر 901 بہت گاڑی تیار کی ہوئی اور فاطمہ اس وقت تیار ہے ایکسلیریٹر پر ان کا پیر ہے اور صرف ایک گرین سگنل کی دیر ہے جب فاطمہ اپنے سیکنڈ لیپ کے لیے ٹریک پر اتریں گی اور یہاں پر گرین سگنل وہ مل گیا ہے کون ہٹا دیا گیا ہے اور فاطمہ is almost ready to go رفتار تھوڑا سا hiccup آیا لیکن اس کے بعد کنٹرول کیا اس کو اور سپیڈ بہت کم لگ رہی ہے شاید تھوڑا سا نروس سٹارٹ تھا لیکن یہاں پر ہائیڈلز کو کراس کرتے ہوئے وہ یقینی طور پر کوشش کریں گی کہ اب وہ اپنے جو ٹائم ہے اس کو امپروف کریں اپنے سیکنڈ لیپ فاطمہ کا پہلا لیپ ایک منٹ بھی سیکنڈ رہا دوسرے لیپ میں ان کی گاڑی ٹریک کے اوپر ہیں 28 سیکنڈ ہو گئے ہیں اور یہ بس سٹاپ پر جا کر یہ دوسرا بس سٹاپ اور یہاں سے پھر انہوں رائٹ کیا اور اب یہ جو رانڈ آوڈ آئے گا یہاں سے گاڑی تھوڑی ڈاؤن روڈ بھی ہوتا ہے اور گاڑی یہاں پر ٹرنز کرنا شاپ ٹرن ہے توڑا مشکل ہوتا ہے یہاں رفتار کو برقرار رکھنا اور فاطمہ فنشنگ لائن کی جانب گامزن بلکل ایسا یہ ایک اور بس باکس کو کراس کیا اور یہاں پر ایک اور ہرڈل کو کراس کرتے ہوئے وہ فنشنگ لائن کے قریب ہیں اور اپنا جو فرس لیپ کا ٹائم ہے اس سے صرف نو سیکنڈ آرٹھ سیکنڈ پیچھے ہیں لیکسی کے کیا وہ اپنے فرس لیپ کا ٹائم امپروف کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا بلکل نہیں کیا فرس لیپ ایک منٹ چوبیس سیکنڈ اور یہاں پر ایک منٹ پچیس سیکنڈ پچیس سیکنڈ اس وقت ہمیں سیکنڈ پر جب دینہ کی ریس ہو رہی تھی تو ٹائم ان کی نہیں آ رہی تھی تو یوں لیڈیز کا دوسرا لیپ بھی جو ہے وہ مکمل ہوا اور اب جو سٹارٹنگ لائن پر موجود ہے اس گاڑی کا نمبر ہے ایٹ زیرو ٹو ایٹ زیرو ٹو ٹریک پر اتر گئے بڑی سپیڈ کے ساتھ برکرفداری کے ساتھ یہاں پر زمیل ان کا نام ہے سنا خورو سنا خورو اور یہ ہرڈلز کو پار کرتے ہوئے اچھی اچھا آغاز تھا بہت زبردست آغاز تھا اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ بس باکس کو کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ کانفیڈنٹ ہیں کہ اپنے ٹائم کو امپروف کریں گے اور یہاں پر کون سے بچتے ہوئے بہت باریکی سے یہاں پر آپ کو کنٹرول کرنا ہے بہت دماغ کو حاضر رکھ کر یہاں پر آپ نے گاڑی چلانی ہے کیونکہ ایک گلتی آپ کو دو سیکنڈز کی پینلٹی لگوا سکتی ہے تو آپ کو اس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے بلکل مضامل آپ نے صحیح کا یہ جو کونز ہیں یہ جو مارکنگ ہوئی بھی ہے سلالم مارکنگ اور کئی بس سٹاپ یہاں گاڑی کو کنٹرول رکھنا اور اس پر افتار کو بھی بڑا کر رکھنا ایک بڑا چیلنجنگ مرالا ہوتا ہے ڈرائیورز کے لیے اور یہاں پر لگتا ہے یہ ہے کہ شاید ایک منٹ بارہ سیکنڈ اچھی ٹائمنگ انہوں نے دی ہے ایک منٹ بارہ سیکنڈ اس وقت بارہ سیکنڈ سٹارڈنگ لینڈ پر موجود ہیں اسد ارشاد ان کی گاڑی کا نمبر ہے 803 اس سے پہلے 802 سینہ خوڑو نے اپنی ریس مکمل کی دوسرا لیپ اور اسد ارشاد جو ہے اس وقت ٹریک پر موجود ہیں ساتھ ساتھ سانہ خوڑو نے لیڈیز کیٹیگری میں بیس ٹائم یہاں پر کلوک کر گیا اور تین خواتین اس ریس میں اس سے لے رہی ہیں اور فاطمہ اپنے سیکنڈ لیپ میں تھوڑا سا نروز سٹارٹ تھا ان کا اس طریقے سے وہ کپیٹلائز نہیں کر پائے اپنے پرسٹ لیپ کے ٹائم کو لیکن ان دے انڈ انہوں نے اچھا فنش کیا پانچ سیکنڈ اپنے پرسٹ لیپ سے وہ پیچھے رہی ہیں 804 اگلی گاڑی ہیں سید میسم سید میسم سید میسم آپ سٹارٹنگ لائن پر موجود ہوں گے اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ کومنٹری باکس میں موجود تھے اور اسی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ اپنے اگلے لیپ میں وہ اپنے ٹائم کو امپروف کرنے کی پوری خوشش کریں گے تو دیکھتے ہیں اب میسم کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور وہ کیا اپنے پہلے لیپ کا ٹائم ریڈیوز کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ایک منٹ تئی سیکنڈ میں انہوں نے یہ فاصلہ دیکھیا 1.7 کلومیٹر کا اور سید میسم کی گاڑی اس وقت جو ہے سٹارٹنگ لائن پر موجود سید میسم تیار ہیں بلکل اپنی گاڑی میں اور صرف ایک کیوں کا انتظار کر رہے ہیں جس سے وہ پھر اپنے سیکنڈ لیپ کا آغاز کریں گے یہاں پر اور یہ سپیڈ تھوڑی سی کم تھی لیکن اس کو کنٹرول کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں اور ہرڈلز کی طرف گئے ہیں اور یہاں پر بس باکس کو کراس کرتے ہوئے یہ بہت امپورٹنٹ موڈ ہوتا ہے کیونکہ آپ سٹارٹ تو سپیڈ میں کرتے ہیں آپ کی گاڑی ریدم پکڑتی ہے لیکن اس کے بعد آپ کو سپیڈ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے بہت مہتات رہتے ہوئے ان کونز کو آپ کو بیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی سپیڈ کو بھی مینٹین کریں اور ساتھ ساتھ آپ ان کونز سے بھی بچیں جس کی وجہ سے آپ کو پینلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس وقت سید میسم بہت سوچ سمجھ کی اور بہت سمجھداری کے ساتھ اپنی گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ٹائم کو یہاں پر امپروف کریں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کٹیگری میں سے پہلے ایک منٹ تیس سیکنڈ جو ہے وہ ٹائم آیا ہے اس وقت چوون سیکنڈ ہو گیا اور تقریباً آدھا انہوں نے لیپ کمپلیٹ کر لیا اور اب لیکسی کہ وہ کتنا ٹائم مزید لیتے ہیں اپنے اس لیپ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے جن لوگوں نے جن ناظرین نے جیو سپر پر ابھی ہمیں جوئن کیا ان کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹریک جو ہے وہ 1.7 کلومیٹرز کا ہے اور اس ٹریک میں کچھ ہرڈلز ہیں اور ان ہرڈلز کو پا کرتے ہوئے ریسرز نے اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس کے بعد اس ریس کو فنش کرنا ہے ایک منٹ اکیس سیکنڈ سید میسم نے اپنا سیکنڈ لیپ کمپلیٹ کیا ہے اور اب سٹارٹنگ لائن پر ایٹ زیرو فائی سید محمد کم اس وقت ٹریک پر اتر ہیں اپنی گاڑی لے کر اور یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پر ہم بار بار اس لیے آئیلٹ کریں کیونکہ یہ خوبصورتی ہے آٹوکراس ریلی کی جہاں پر یہ ہرڈلز بیسکلی مین چیلنج ہوتا ہے کسی بھی ریسر کے لیے کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کو یہاں پر سمل کر گاڑی چلانی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی ایک گلتی آپ کا لیے بڑا نقصان ثابت ہو سکتی ہے اور آپ سے کچھ دیر پہلے جیسے ریسر ہمارے ساتھ موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ آٹوکراس میں دو سیکنڈز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور آپ ان دو سیکنڈز سے اپنی جیت کو ہار میں بھی بدلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور ہمیں کام باکس میں جوائن کیا ہے یوسف نے جو اس ریلی میں پارٹسپیٹ تو نہیں کر رہے لیکن یہاں دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور یوسف زرہ بتائیے کہ ایسا تجربہ رہا ہے یہاں پر آپ نے آئے دیکھیں آٹوکراس کو دیکھیں ایکسپیرینس تو بہت زبردست ہے اور ہب ریلیز ویسی یوشویلی باکسران میں ہوتی رہتی ہیں بیٹو باکسران کے اندر انٹریڈیوز کروا ہے بہت اچھے انیشیٹیو ہے اس کی وجہ سے ہماری یوت وہاں رہا ہے وہ بھی ساری جو ہے وہ اس کو بیسی بہت شوق ہے آٹوموٹیف کا جیسے آپ کو بتا ہے باکسران کے اندر تو ان کو بہت زیادہ اس کا کریز ہوئے انفیکٹ اگر میں اپنی بات کروں تو میں اس پر تو پارٹسپیٹ نہیں کر پایا تھا بہت مجھے خود دیکھ کر اس کا بہت شوق اور ایک گاڑی اور سٹارڈنگ لینڈ پر موجود جو سٹارڈنگ لینڈ پر کے اندر بہت زروری ہے کہ آپ کو سب سے بہلے تو گاڑی کی انفرمیشن اچھے سے پتا ہو کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ کمپیٹی بلیٹی اس کی کیا ہے کہ وہ ڈرائی گرسز کیلئے ہے یا وہ آٹو پروسز کیلئے بنای بھی ہے کیونکہ ساری گاڑییں جو ہوتے ہیں وہ دیفرنٹ دریگے سے کام کر رہی ہوتے ہیں جب آپ ان کی موڈیفکیشنز کرتے ہیں تو کچھ گاڑییں ہوتے ہیں جو سپیٹس کے لیے بنتی ہیں سر اور کچھ ہوتے ہیں جو دریفٹنگز وغیرے کی سکلز کے لیے بنتی ہیں تو یہ بہت امپورڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی گاڑی کے بارے میں ڈیفنیٹلی باتا ہونا چاہیے اور جیسے کہ ایونٹ سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ انسپیکشنز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ یہی چیک کرتے ہیں کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے یا نہیں ہے بلکل کمپیٹیبلیٹی کی آپ نے بات کیا ہے اور کمپیٹیبلیٹی سے یہ سوال بھی بنتا ہے کہ بڑا مہنگا شوق ہے ظاہر ہے گاڑی رکھنا اس کے بعد اس کو اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید بہت سارے لوگ تو اس کو گھر پر سجا کر رکھیں اس کو نکالیں بھی نہ لیکن یہاں پر لوگ اس کو ٹریک پر بھگا رہے ہیں تو یہ بڑا مہنگا اور بڑا دلیری والا شوق ہے جی بلکل ایسی ہے کہ شوق تو یہ مہنگا ہے دیفنیٹلی کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو ٹیک ٹاک پیسہ لگانا پڑتا ہے کہ اگر ٹائرز کی بات کریں تو ٹائرز کے اندر بھی جو ہے وہ انویسمنٹ بہت زیادہ ہے اور سیکنڈلی اگر آپ پھر بہت شکریہ یوسف آپ کا اور آپ نے بڑی اچھی باتیں یہاں پہ کیا اپنا تجربہ بھی بتایا اور اپنے شوق کے حوالے سے بیزی کر کیا آپ کا شکریہ بہت یوسف اور یہ ہب آٹو کروس کا دوسرا لیپ شروع ہو چکا ہے اس ٹاک ڈی کٹیگری کے جو ہے وہ مقابلے یہاں پر شروع ہو چکے ہیں اور یہاں پر اس ٹائیور کو دو سیکنڈ کی پینلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ کون سے نہیں بچیں گے تو پھر پینلٹی سے بھی نہیں بچ پائیں گے دیکھنے کو یہ کونز بڑی ہلکی ہوتی ہیں لیکن ابھی اس وقت گریورز کے لیے بڑی خطرے کی علامت بنے ہوئے ہیں کیونکہ کونز سے اگر گاڑی ٹچ ہوئی تو بہت مشکل ہو جائے گا ان کی ٹائمنگ پر بڑا فرق آ جائے گا دو سیکنڈ ان میں ایڈ ہو جائیں گے تو یہ کونز جو ہے وہ اس کی خوبصورتی بھی ہے اس ٹریک کی اور ڈرائیورز کے لیے بھی بڑا چیلنجنگ ہے اور یہ ہب ریلی آٹو کروس سیزن ون آپ براہ راز دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر پر اور اس کا سارا کریڈر جو ہے وہ چیف آرگنائزر شجاہ شیروانی کو جاتا ہے جنہوں نے ہب ریلی کے سکسسفل نکات کے بعد دس بارہ سال ہب ریلی کروس کو انہوں نے دیئے اور اس کے بعد اب یہاں پر آٹو کروس کا میلا سجا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے موٹر سپورٹس کے شوکین لوگ یہاں پر آئیں گے اور اپنے جو ہنر ہے اس کو شوکیس کریں گے پوری دنیا کے سامنے کیونکہ یہ لائیو بروڈکاسٹ سب لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے جو موٹر سپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں یا موٹر سپورٹس کے شفتہ پیشن رکھتے ہیں اور ایک اور گاری نو سو چار ٹریک پر بہت تیز رفتار میں نکلی ہے دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے اور کیوں کہ آگے ویلن کے طور پر ہرڈلز ہیں اور ان ہرڈلز کو بیٹ کرنا ہی اس ٹریک کا سب سے بڑا کمال ہے اور اس کمال میں یہ ڈرائیورز کافی ان کو لوہے کے چنے چھبواتا ہے یہ ہرڈلز جو ہیں اس وقت تیز رفتاری اور ساتھ ساتھ آپ کو فوکسٹ بھی رہنا پڑے گا کیونکہ فوکسٹ نہیں ہوں گے اور صرف رفتار پر فوکسٹ کریں گے تو اس وجہ سے آپ کو پینلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 32 سیکنڈ اور یہ ٹرن ٹویسٹ اور یہ ہی اس ٹریک کی خوبصورتی ہے جو کہ اس ٹریک کو چارچاند لگا رہی ہے اس ڈی ایچ ای سٹی کراچی میں جہاں پر پہلا سیزن آٹو کروس ہب ریلی کا ہو رہا ہے اور یہ بس باکس کو لازٹ بس باکس کو پار کیا ہے اور اس کے بعد ایک منٹ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اور اکیس ایک منٹ اکیس سیکنڈ میں پروف کیا ہے اپنا ٹائم اور یہاں پر آٹھ سو چودہ ٹریک پر اور برک رفتار ایز آلویز لیکن اب انہیں تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا اور یہاں پر ہرڈل سے بچنا ہوگا بار بار اتنی بار سمجھایا بتایا اس لیے تاکہ جو دیکھنے والے ان کو پتہ لگے کہ یہ ہرڈل صرف ہرڈلز نہیں یہ گرائیورز کی ان میں جان ہے کیونکہ اگر ان کو آپ نے مس کیا تو پھر آپ آپ بچ نہیں سکتے پینلٹی سے آٹھ سو چودہ نمبر گاڑی اور بڑی خوبصورت گاڑی ہے اور یہ ٹریک پر مزید خوبصورت لگ رہی ہے اور اس ٹریک کی ریپیوٹیشن اور اس کی ایمیج کو اور بڑھا رہی ہے اور یہ ایک خوبصورتی ہے اس ٹریک کی اور اس وقت اگر آپ ڈی ایچ سٹی کراچی میں موجود ہیں اور اس وقت اگر میری جگہ پر بیٹھیں تو آپ کو یہاں پر ہر طرف گاڑیوں کا شور ہے اور ہر طرف ایک سے وڑ کر ایک خوبصورت گاڑی کھڑی ہے اور ٹرائیورز تیار کھڑے ہیں کہ ان کو موقع ملے ٹریک پر اترنے کا اور وہ اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں اور یہاں پر اپنی اپنی کیٹیگریز میں جیتنے کی کوشش کریں تو یہاں پر ایک اور گاڑی نے اپنا سیکنڈ لیپ مکمل کیا اور اس سیکنڈ لیپ میں ان کا ٹائم ہم پتہ کرنے کی کوشش کریں گے مینوائل سات سو ایک ایک اور گاڑی تیار ہے سات سو پندرہ ریس بھرپور جذبہ جنون ان کی گاڑی کی آواز سے پتہ لگ رہا ہے اور یہاں پر ہرڈلز کو کراس کرنے کا مرحلہ اور کیا خوبصورت شارٹ اس وقت آپ کی سکرین پہ رہا ہے اور یہی آٹوکروس ریلی کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر آپ نے بچنا بھی ہے بچ کر دوبارہ سے سپیڈ بھی لگانی ہے اور سپیڈ لگا کر دوبارہ بچنا بھی ہے یہی خوبصورتی ہے اس ٹریک کی جہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کو موقع نہیں ملتا کہ آپ ریلیکس کریں پورا مائنڈ فوکس کرنا پڑتا ہے پورا پوری توجہ آپ کو اپنی گاڑی پر لگانی پڑتی ہے اپنی سٹریٹیجی پر لگانی پڑتی ہے تاکہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی گلتی نہ کریں جس سے آپ کو پینلٹی کا سامنا کرنا پڑے چوالیس سیکنڈ سات سو پندرہ گاڑی اور اپنا تقریباً آدھا اپنا سفر لیپ ٹو کا تیہ کر چکی ہے اور یہاں پر برک رفتار بہت زبردست جھولتی ہوئی یہ گاڑی اور ہرڈل سے بچتی ہوئی یہ دیکھیں خوبصورت شارٹ یہی خوبصورتی ہے یہی یہی وہ جذبہ ہے یہی وہ آٹو کروس سیزن ون ہے جہاں پر ہر موٹر سپورٹس کا جو شوقین بندہ ہے اس کو یہ مناظر دل کو بھا رہے ہوں گے ایک منٹ بارہ سیکنڈ میں یہ فاصلہ تیہ کیا ہے لیپ ٹو کا اور اسی کے ساتھ ایک اور گاڑی اور یہاں پر ایک لمبی کتار اس شارٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تمام ڈرائیورز ایک کے بعد ایک اس انتظار میں ہے کہ کب انہیں موقع ملے کب وہ ٹریک پر اترے اپنے لیپ ٹو کے لیے تو اس وقت چھے سو ساتھ آپ کے ساتھ ٹریک پر تیز رفتار سے شروعات کی ہے زبردست اور مومنٹم کیریئٹ کیا ہے تھوڑا سا سپیڈ سلو ہوئی ہے اور اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہرڈلز کو کروس کرنا ہے یہ کونز یہ کونز کونز نہیں بلکہ کارٹو کی طرح یہاں بچھے ہیں جہاں پر آپ نے ایک گلتی کی اور ایک گلتی سے آپ کو دو سیکنڈز کا پینلٹی برداشت کرنا ہوگا اور وہ برداشت کرنے کے لیے آپ میں آپ میں ذرا سی بھی طاقت نہیں ہوگی کیونکہ یہ دو سیکنڈز ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا آپ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے کیونکہ یہ دو سیکنڈز سے کہ آپ نے گلتی کی گنجائش آپ کے پاس بلکل بھی نہیں ہے آپ نے جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر سوچنے کا ٹائم بہت کم ہے آپ کے پاس ملی سیکنڈز میں آپ کو ریاکٹ کرنا ہے ملی سیکنڈز میں آپ کو ڈیسیشن لینے ہے اور پھر آپ کو اپنی ٹائمنگ امپروف کرنی ہے اس وقت چھے سو سات ٹریک پر ہے ایک منٹ چھے سیکنڈز کا وقت ہو گیا ہے اور تقریباً آدھے سے زیادہ انہوں نے اپنا جو فاصلہ ہے وہ تیہ کر لیا اور یہ خوبصورت مناظر تیہ کرتی ہوئی یہ گاڑی اپنی منزل کی طرف آ رہی ہے اور اس وقت جو گھڑی کا کٹا ہے وہ رک نہیں رہا کیونکہ اس سے پہلے کئی ڈرائیورز نے بڑا اچھا ٹائم دیا اور یہ ایک منٹ چوبیس سیکنڈ میں کمپلیٹ کیا ہے احمد رضا اس وقت ٹریک پر اتر گئے اپنے سیکنڈ لیپ کے لیے آغاز اچھا ہے سپیڈ بھی اچھی تھی اب دیکھنا ہوگا کہ آگے ہرڈلز میں ان کی کیا سٹرائٹیجی ہوتی ہے زبردست قسم کی سپیڈ سے آغاز کیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹیمپرمنٹ کنٹینیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور یہاں پر سپیڈ تھوڑی سی سلو ہوئی ہے کیونکہ یہاں سٹاپ باکسز ہیں اور یہاں پر آپ نے بڑا ہی دھیان سے ٹیکل کرنا ہے سچویشن کو ادر وائز آپ کو پینلٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے رفتار بہت زبردست ہے لیکن یہاں پر ٹرنز لیتے ہوئے تھوڑا سا خیال لگنا پڑے گا کیونکہ یہ کونز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ ایسے بچھے ہیں جال بچھایا ہے کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے انٹین انلیس آپ اپنی سٹریٹیجی پر پورا اتریں اور گلتی بلکل بھی نہ کریں تو پھر آپ ان ہرڈل سے ان کون سے بچھتے ہوئے فنش لائن پر کلین جائیں گے اور اپنے ٹائمنگ کو درج کروائیں گے ادر وائز دو سیکنڈ کی پینلٹی آپ کے مقدر بنے گی اور اب ذرا ساسے تھام لیں کیونکہ اس وقت میری نظر کے سامنے آپ کی سکرین پہ تو نہیں آپ کی سکرین پہ ایک منٹ اٹھارہ سیکنڈ میں مکمل کی ہے اس گاڑی نے لیکن اب جو اگلے ریسر ہیں ایکسپیرینس وہ ریسر جن کو ہر ریسر لیجنڈ مانتا ہے گزنفر علی جنہوں نے ایک منٹ گیارہ سیکنڈ کا ٹائم اپنے فرس لیپ میں دیا ہے اور ایک بار اور پھر یہ تیار ہیں گزنفر علی دے ایکسپیرینس مین اور ایکسپیرینس ذکرہ ان کی گاڑی کی آواز میں شاندار آغاز اور وہی آغاز جو انہوں نے پہلے لیپ میں کیا تھا ایک منٹ گیارہ سیکنڈ ان کا بیس ٹائم ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ امپروف کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں وہ کہتے ہیں ایکسپیرینس کا کوئی مول نہیں ہوتا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا تو یہاں پر گزنفر علی کا بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی رد و بدل نہیں یہ ایکسپیرینس ایکسپیرینس ہوتا ہے اور یہاں پر بہت سارے ایمیچور ریسرز ہیں جو ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اس وقت ان کے لیے یہ انسپیریشن ہے کہ اس عمر میں وہ ریسنگ ٹریک پر آئے ہیں اور اپنی جو ڈرائیونگ سکلز ہیں اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہاں پر 37 سیکنڈ اور گھڑی کا کاٹا ٹک ٹک کرتا جا رہا ہے گزنفر علی کے لیے اور گزنفر علی کے ذہن میں اس وقت صرف ایک بات ہوگی کہ ایک منٹ گیارہ سیکنڈ کو امپروف کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت سب سے بیس ٹائم جو ہے وہ ایک منٹ ایک سیکنڈ ہے تو کیا گزنفر علی اس ایک منٹ ایک سیکنڈ کو امپروف اس کو بیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں مشکل لگتا ہے جی ہاں بالکل مشکل ہے ایک منٹ دو سیکنڈ لیکن اب نظریں ان کی ہوں گی کہ اپنا بیس ٹائم امپروف کریں ایک منٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ نہیں کر پائے ایک منٹ تیرہ سیکنڈ گزنفر علی دے ایکسپیرینس مین جن کو دیکھ کر یہاں پر بہت سارے میچیور ریسرز ٹریک پر اترے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں پر اپنا نام بنائیں گزنفر علی کے لیے آپ داد بنتی ہے اور مینوال ایک اور گاڑی پانچ سو چار ٹریک پر روانہ رفتار تیز لیکن دیکھنا ہوگا کہ ہرڈلز پر کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے اس گاڑی کے ڈرائیور نے کیا سٹرٹیجی بنائی ہوئی ہے اب تک بہت بہت زبردست جا رہے ہیں سپیڈ بھی سٹیڈی ہے کنٹرول بھی ان کا نظر آ رہا ہے بیلنس بھی ہے لیکن یہ ہرڈلز کسی سے کم نہیں ہیں یہ آپ کی جان نہیں چھوڑتے یہ ریسرز کی جان نہیں چھوڑتے یہ وہیں کے وہیں ہیں اور ویسے ہی کانٹوں کے جال کی طرح بچے ہیں جو آپ کو ایک گلتی پر بہت افسوس کروائیں گے پینٹالیس سیکنڈ اور ایک کے بعد ایک گاڑی اس وقت کتار بنائے کھڑی ہے اور ہر ریسر کی یہ خواہش ہے کہ جلد اس جلد اس کی باری آئے اور وہ امپروومنٹ کی طرف جائے اپنے ٹائم کو امپروف کرے اور اس وقت ہمارے ساتھی کومنٹیٹر اتیک ٹائمنگ کے ساتھ آگئے بڑی محنت کر کے گئے تھے دھوپ میں یہاں پر موسم بہت خراب ہے خراب تو نہیں گرمی بہت ہے لیکن اس گرمی میں داد دینی پڑے گی تھینکیو سو مچ اتیک بھئی آپ ہمارے ویورز کے لیے ریزلٹ لایے ذرا بتائیں کون لیٹ کر رہا ہے اس وقت جی جو فرسٹ لیپ ہوئے اور جو سیکنڈ لیپ ابھی شروع ہے اور سیکنڈ لیپ کے اندر یہ اسٹاک بی کٹیگری کے مقابلوں کا آغاز ہو گیا ہے اور اگر میں آپ کو ریزلٹ بتاؤں یہاں جو پیپیٹ ایک کٹیگری میں پہلی لیپ میں لیٹ کر رہے ہیں تیمور منحاس انہوں نے ایک منٹ پانچ سیکنڈ اشاریہ چھ پانچ کے ساتھ جو ہے وہ لیٹ کر رہے ہیں فراد شیر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہیں انہوں نے یہ ون پائنٹ سیون کلومیٹر کا فاصلہ ایک منٹ چھ سیکنڈ پائنٹ زیرو فور کے ساتھ تیہ کیا وہ دوسرے نمبر پر امر خان ہیں اس کے بعد پیپیٹ بھی کے اندر آئیں تو امر کھوڑو جو اب تک جو ہے ایفٹی ٹی مطلب فاسٹ مین جن کو کہا جا رہا ہے ڈرائیور کہا جا رہا ہے وہ امر کھوڑو ہیں جنہوں نے ایک پائنٹ سیون کلومیٹر کا فاصلہ ایک منٹ مزمبر ایک سیکنڈ چار تین اشاریہ چار تین سیکنڈ کے ساتھ جو ہے مکمل کیا ہے تو یہ اب تک فاسٹ جو ہے انہوں نے یہ ٹرن کیا ہے امر کھوڑو یہ اصد کھوڑو جو ایک تجربے کار ڈرائیورز ہیں ان کے قزن ہیں ان کے ساتھ پہ سیکنڈ نمبر پر سید حمزہ ہیں پھر شامک سعید ہیں تیسری نمبر پر پریپیٹ بی کے اندر انہوں نے فاصلہ ایک منٹ پانچ سیکنڈ اشاریہ ایک ایک کے ساتھ تیسری پوزیشن پر ہیں اور اس کے بعد اگر ہم پریپیٹ سی کی بات کریں تو جعفر مکسی جو ہیں وہ لیڈ لیے ہوئے ہیں انہوں نے ون پوائنٹ سیکس سیکنڈ سیکس ایٹ اشاریہ کے ساتھ جو ہے لیڈ کر رہے ہیں ازیر مکسی دوسرے نمبر پر ہیں اگر ہم لیڈیز کی بات کریں مزمل جو سب سے عام ہے کیونکہ ان کے دو لیپ ہو گئے ہیں پہلے لیپ میں بھی فاطمہ لیڈ کر رہی تھی اور دوسرے لیپ میں بھی اب تک فاطمہ لیڈ کر رہی ہیں فاطمہ کا پہلا لیپ ایک منٹ بیس سیکنڈ رہا تھا دوسرے لیپ میں وہ ایک منٹ انیس سیکنڈ میں ایک سیکنڈ کا فرق آیا وہ لیڈ کر رہی ہیں دینہ جن کا پہلا لیپ ایک منٹ چوبیس سیکنڈ رہا پہلے لیپ کے اندر لیکن دوسرے لیپ میں بھی ان کے ایک سیکنڈ کا فرق آیا انہوں نے ایک منٹ تیئی سیکنڈ میں دوسرے لیپ مکمل کیا تو یوں فاطمہ کی بڑھتری اب تک دو لیپ کے اندر مزمل نظر آ رہی ہے اور سٹاک اے کی بات کریں ہم تو یہاں زفر مکسی جو ہیں وہ ٹاپ پر ہیں انہوں نے ایک منٹ سات سیکنڈ میں یہ فاصلہ تیئے کر کے سٹاک اے کے اندر لیڈ لے رہے ہیں تو مزمل یہ اب تک تھوڑے بہت ریزلٹ تھے جس میں جو زیادہ بڑھتی نظر آ رہی ہے وہ فاطمہ کی نظر آ رہی ہے جو لاہور سے آئے ہیں لیڈیز کیٹیگری کے اندر دونوں لیپ کے اندر وہ ٹاپ پر ہیں جی مزمل بلکل ایسا ہی ہے اور ایک ایمیچیور ریسر کے لیے جو کہ پہلی نمرتبہ کراچی آ کر ریس کر رہی ہیں ان کے لیے بڑا ایک اچیومنٹ ہے اور ایک سورڈ آف موٹیویشن ہے کہ وہ اس طریقے سے کراچی آئی ہیں اور اپنی پہلی ہی ریس میں یہاں پر لیڈ کر رہی ہیں اور اگر آپ کو یاد ہو جو ہمیں صبح سے اس کوریج کو فالو کر رہے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ اب ہم نے کومنٹری باکس میں بھی جب انہیں بلایا تھا تو کافی انتوزیائسٹ ہیں گاڑیوں کے بارے میں ریسنگ کے بارے میں اور یہی جذبہ اور جنون چاہیے اور اسی جذبے اور جنون کے ساتھ مزید جو خواتین ہیں وہ ٹریک کی طرف آئیں گی جو کہ ایک بڑا پوزیٹیو اور ہیلدی کلچر ہوگا پاکستان کے لیے بالخصوص کراچی کے لیے کیونکہ کراچی سے چند میل کے فاصلے پر یہ ٹریک ڈی ایچ اے سٹی کراچی یہاں پر آپ جب آئیں گے تو یہ ٹریک آپ کو ملے گا اور یہ اب اقارڈنگ ٹو چیف اور گناہدہ شجاہ شیروانی یہ اب ریگلرلی ہر سال ہوا کرے گا یہ ایونٹو مزید خواتین ریسرز یا میل ریسرز وہ پارٹ بنتے جائیں گے وقتاً فوقتاً ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جائے گا بالکل مزمل اور اور اب یہ سٹاک ایک کٹیگری کے مقابلے جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں سٹاک ایک کٹیگری کے جو پہلی لیپ ہوا تھا اس میں زفر مکسی جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے انہوں نے ایک منٹ سات سیکنڈ میں یہ فاصلہ تیہ کیا اور لیڈ کر رہے تھے ان کے ساتھ پھر عبرار چاولہ تھے جنہوں نے ایک منٹ آٹھ سیکنڈ میں یہ فاصلہ تیہ کیا تھا تو یہ سٹاک ایک کٹیگری کے مقابلوں کا بغاز ہوگا اور دوسرے لیپ کے اندر لیڈیز کے مقابلے مکمل ہو گئے اور سٹاک سی کے ہو گئے سٹاک ڈی کے ہو گئے سٹاک بی کے ہو گئے اب سٹاک اے کی باری ہے اور اس کے بعد پھر اسی طرح مزمل پریپیٹ ڈی کٹیگری پریپیٹ سی کٹیگری پریپیٹ بی کٹیگری پریپیٹ اے کٹیگری لوگ اندزار کر رہے ہوں گے سابزادہ سلطان محمد علی ان کا پہلے لیپ کے اندر کیا جو ہے وہ ٹائمنگ رہی تو میں نے مہاں معلوم کر کے آیا انتظامیت دنوں نے کہا کہ پہلے لیپ کے اندر وہ ڈسکوالی فائی ہو گئے ان کی جو ہے اس سے ہٹ گئے تھے ٹریک سے تو ان کو ڈسکوالی فائی کر دیئے گئے دوسرے لیپ میں دیکھیں سابزادہ سلطان جس کا سب انتظار کر رہے ہیں تو اب یہ سٹاک اے کیٹیگری کے مقابلوں کا آغاز بلکل ایسا ہی ہے اور یہی تفنیس ہے اس ٹریک کی کہ آپ کے پاس ایررز کے گنجائش وہ بہت زیادہ کم ہے اگر آپ ایک جگہ سے بچیں گے تو دوسرا خطرہ آپ کے لیے انتظار کرتے بیٹھا ہوا ہے ٹریک پر اور اگر اس سے بچیں گے تو ایک اور آپ کے لیے انتظار کرتا ہوا خطرہ ہوگا اور ایک اور گاڑی یہاں پر ٹریک پر اتری ہے پانچ سو دس اس گاڑی کا نمبر ہے تیز رفتار سٹارٹ تو بہت اچھا ہے لیکن آگے والا مرحلہ مشکل ہے جس کو پاس وہی کرتا ہے جو اپنے آساب پر کابو رکھتا ہے جو مومنٹم کو بیلڈ کرتا ہے اور مومنٹم کو کیری کرتا ہے یہاں پر مومنٹم بیلڈ کرنا زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ زیادہ اس کو کیری کرنا ہے کیونکہ یہ ریس جو ہے وہ آساب پر کابو کرنے والوں کی جنگ ہے اور جو اس جنگ میں جیتے گا وہی اس آٹو کروس ٹریک کا سلطان کیلائے گا اور آپ سے کچھ دیر بعد آپ کو وینرز کا بھی پتہ لگے گا اور جہاں تک بات کی سلطان محمد علی کی چیمپئن ریسر ہے ان کا بڑا نام ہے اور ان کا نام اگر آپ دیکھیں آف ٹریک ریلیز میں وہ نام ایسا ہے کہ ہر بندہ جو موٹر سپورٹس دیکھتا ہے فالو کرتا ہے اس کو پتہ ہے سلطان محمد علی کون ہے اور ان کی کیا اچیومنٹس ہیں اور کیا کانٹریبیوشنس ہیں موٹر سپورٹس کے لئے اور سٹاک اے کٹیگری فنشنگ لائن پہ پہنچے ایک منٹ دس سیکنڈ میں انہوں نے یہ فاصلہ تیکیا اور اب سٹارٹنگ لائن پہ ایک اور گاڑی موجود پانچ سو دو اس گاڑی کا نمبر ہے موٹر سٹارٹنگ لائن پہ پہنچے محمد وقاس بس سٹاپ پہ اچھے انہوں نے گاڑی کو زیرو نہیں کیا روکے بھی لیکن بہت اچھے طریقے سے بس باکس سے نکلے یہ اور اس وقت محمد وقاس تیز رفتاری سے کنٹرول کے ساتھ فنش لائن کی طرف بڑھتے ہوئے اور یہ جو آواز ہے یہ آواز آپ کو بتا رہی ہے کہ یہاں پر آٹو کروس سیزن ون ہو رہا ہے ڈی ایچ ای سٹی کراچی میں ایک منٹ آرٹ سیکنڈ نو سیکنڈ دس گیارہ بارہ تیرہ اور یہاں پر ایک منٹ تیرہ سیکنڈ میں یہاں پر جو ہے وہ فنش کیا ہے انہوں نے اور سٹاک بری کا جو سیکنڈ لیپ ہوا اس میں غزنفر آگا لیڈ کر رہے ہیں ٹاپ پوزیشن پر آگئے ہیں انہوں نے ایک منٹ آٹھ سیکنڈ میں 1.7 کلومیٹر کا یہ فاصلہ تیہ کیا اور اس وقت ہمارے ساتھ کومبک میں بھی موجود ہیں غزنفر آگا فرسٹ لائپ میں تو غزنفر صاحب تھوڑا آپ کو پلینٹی لگی لیکن سیکنڈ میں آپ نے بڑا بہتات انداز سے چلائی تو کیا کہنا چاہیں گے کیا احتیاط کی اپنے بڑتی کتنی کون آپ کو ڈر رہے تھے آپ بات یہ ہے کہ پہلا لائپ جو ہے وہ ٹریک دیکھنے میں لگتا ہے سیکنڈ لائپ جو ہے وہ آدمی ٹائم پوسٹ کرتا ہے تو حصول یہ تھا کہ جائیں اور جا کے کلین رن مارے بشک تھوڑا سا کھیج کے چلائیں پوری فلاٹ آؤٹ نہ چلائیں اب تیسرا لائپ ہے اس میں جائیں گے فلاٹ آؤٹ اللہ کرے کہ یہ ٹائم جو ہے وہ کمپیٹیٹیف ٹائم ہو ابھی تو تین چار سیکنڈ آگے لیکن ابھی کافی گاڑیوں نے رن دینا ہے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں بڑی گاڑی رن کر رہی ہے یہ بھی ابھی 112 پہ چل رہی ہے فلاٹ تو کمپیٹیف ٹائم ہے گرمی بھی کافی ہو گئی ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے گرمی تو خاصی بڑھ گئی ہے کیونکہ سورج اپنے بلکل سوا نیزے پہ آ چکا ہے لیکن جو گاڑیوں کی اور ڈرائیورز کی گرمی ہے وہ ٹریک پر نظر آ رہی ہے گزر پر ساپ کیونکہ فرس لیپ کے اندر دیکھیں امار خوڑو نے 1.1 ملادھ ایک منٹ نہیں ایک منٹ ایک سیکند میں نے امار کا لیپ شاید آپ کے ساتھ کور کر رہا تھا اور آپ کو سب دہا ہے چار ریسے لگاتار امار نے فٹی ٹی لگایا تھا پرم انڈ آف لاؤس ٹیر انٹو ارلی دس ٹیر اور یہ ایک پائلن گرہا ہے انہوں نے ون پائلن ڈاؤن تو دو سیکنڈ کی پیلنٹی لگ گئی ہے لیکن عمر کی ہم بات کر رہے تھے کہ عمر کھوڑو is right now one of the hottest drivers اور شامک سہید اور عمر کھوڑو کا بہت close ایک تسل چل رہے ہیں for fastest time so اب آپ دیکھیں کہ can شامک کم بیک کل شامک کو میں شام کو کہہ رہا تھا اس کی گاڑی امرس میں رپیم نہیں کام کر رہا تھا تو رونی پٹیل سے نیا سپیڈومیٹر انسٹال گاڑی میں کل hopefully that was going to help him go faster but let's see how that pans out over the next two rounds اچھے گزنفر صاحب ہم یہاں سے بھی ریس دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے جونئر ڈرائیورز کو جب ہم یہاں بٹھا رہے ہیں جو ریسرز آپ کو دیکھ کر انسپائر ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں you are the legend اور آپ سے بڑی انسپریشن ملتی ہے کتنا اچھا لگتا ہے جب ایمیچے اور ینگ ریسرز ٹریک پر آتے ہیں دلیری کا مزاہرہ کرتے ہیں سپیڈ مارتے ہیں اور پھر فنش لائن تک پہنچتے ہیں یہ میں نے صبح اتی کو بتا رہا تھا کہ 35 سال ہو گئے ہمیں ریس کرتے ہوئے پہلی میں نے آٹو کروس کی تھی 1989 میں توصیف آگا بانی ہے ریسنگ ہے پاکستان کے گھاروں میں ان کا ٹریک تھا اور ابھی میں ندیم خان کو کہہ رہا تھا کہ ندیم خان میں رونی خرشید آگا حسد کھوڑو منصور حلیم ہم صبح نصرت علی صبح نکلتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے ریس کرنے کے لیے توصیف کے ٹریک پہ اب پہتی سال ہو گئے اور پہتی سال بعد یہ دوارہ سلسلہ شروع ہوئے وہ تین چار سال وہ ٹریک چلا تل دے ایلی نینٹیز میڈ نینٹیز تو زائر ہے ہمارا کام ریس جیتنا کام ہے اور لڑکوں کو انکراج کرنا سپورٹ کرنا I will be happiest if the youngest driver on the track can be the second one 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 یہ پورش بوکسٹر ہے اور یہ کراچی سے ہے اور یہ دو تین پورشز ہے ایک وکاس چلا رہے ہیں 911 GT اچھا میں کچھ ریزلٹ ایک لہور سے شوہب صاحب لے کے ہیں شوہب ملک لے کے ہیں ایک بوکسٹر اور یہ تیسری بوکسٹر کراچی کی ہے جسو ابھی ٹریک پہ ہے بہت خبصورت ہے اور یہ ٹاپ اتار کے چلا رہے ہیں so he is going to lose time میں بھی ٹاپ اتار کے چلا رہا ہوں ایرو ڈینامکس کے حساب سے اچھا یہ سیکنڈ لیپ کے جو ہیں سٹاک بی میں لیڈ کر رہے ہیں غزن فراغہ جو اس وقت ہمارے ساتھ کام بوکس میں بھی موجود ہیں انہوں نے سیکنڈ لیپ کے اندر ایک منٹ آٹھ سیکنڈ میں یہ فاصلہ تیع کیا اور سی سٹاک کے اندر جو ہے جانزیب وہ لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے ایک منٹ سات سیکنڈ میں یہ فاصلہ تیع کیا وہ ٹاپ پر ہیں اور اگر سٹاک ڈی کی بات کریں تو شہریار ہیں جنہوں نے ایک منٹ چار سیکنڈ میں یہ فاصلہ تیع کیا شہویر جتوئی شہویر جتوئی ہیں سٹاک ڈی کے جو لیڈ کر رہے ہیں ایک منٹ چار سیکنڈ اور ان کے ساتھ ہیں سینہ خورم ایک منٹ سات سیکنڈ کا ٹائم پوسٹ کیا ہے انہوں نے اور وہ سینہ کھوڑوں ہیں اسد کھوڑوں کے بیٹے اسد سے یہی بات کر رہا ہے کہ اسد کھوڑوں کے ایک منٹ اور شہمیل کھوڑوں تھا ہمارا زگردر سبیسر ہوتا تھا جو پیسلی سیریز بھی تھی ایک سٹیم کی پانچ سال آتوکرس چانکینشپ بھی تھی from 2009 to 2013 14 اور شہمیل کھوڑوں وہ چیمپیون ڈرائیور اس میں ہمارے ساتھ کارٹنگ بھی کی انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے آج اس کا بیٹا بھی ریز کر رہے جانزیب کھوڑو بلکل ایسا ہی ہے جنریشنل یہ ایک سیریز چلتی ہے تو ہی پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پر سپورٹس جو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے جب آنے والی جنریشنز بھی اس میں انٹرسٹ لیتی ہیں پاس آن ہوتے ہیں ایکسپیئنسز تو یہ وہ چیز ہے جو کہ سپورٹس کو پروموٹ کرتی ہے کسی بھی جگہ پر لاسٹ میں گزنفر صاحب کو ہی میسیج دینا چاہے لوگوں کو کیونکہ کراچی سے بہت قریب رہے کے اور شجار صاحب نے کہہ کہ اب ریگلرلی اس کو کروایا جائے گا تو کیا بولیں گے کراچی والوں سے کس طریقے سے یہاں پر پارٹسپیشن ہو سکتی ہے پروموشن ہو سکتی ہے آئیں ریس کریں زبردست رینجمنٹ ہے پہلی دفعہ جیو سپر جو ہے کوئی ریس ایوینٹ ہماری آٹوکروس جو ہے لائف کور کر رہے یہ آج بہت بڑا ایک مارکہ ہے پاکستان کی ریسنگ ہسٹری میں پاکستان کی سپورٹس ہسٹری میں کہ یہ ریس لائف کور ہو رہی ہے اور شجار شیروانی صاحب نے ہب ریلی تو کراتے آ رہے ہیں ان کی ہب ریلی میں ہم نے بڑے سال جو ہے دس گیارہ سال ان کے ساتھ ریس کیا ہے ہب میں نوری آباد سے لے کے ہب تک اور اب یہاں پہ آٹوکروسنگ شروع ہو گئی ہے ایمپروو ہوں گی چیزیں گرم دینے بی بی وی کے نوووڑے لیٹل فردر آپ موسم تھوڑا بہتر ہونے لگے گا آٹوکروس ٹریک کراتے کراچی میں اومنی کا کارٹنگ ٹریک ہے وہاں آ کے ریس کریں راستوں پہ نہ بھگائیں میری بہت اپیل ہے التجائے بچوں سے کہ ایرسپونسبل کام نا کریں صبح ہتھی کن سے پوچھ رہے تھے کہ ہی لڑکے جو ینگ آ رہے ہیں کیسے ریس کریں گے میں نے ان کو کہا کہ بہت سارے لڑکے راستوں پہ بھگاتے ہو رہا سبھتے ہیں بہت بہت چیتے ہیں خطر ٹریک اور یہ اب زفر مکسی گئے ہیں زفر مکسی زارے لیڈن بہت ہی زبردست ریسر ہے بڑے دل والے ریسر شاید سب سے بڑے دل والے ریسرز میں سے اور ہی زبردست اب یہ سیکنڈ رنے ان کا دیکھتے ہیں کہ یہ سٹاک میں کس طرح کا ٹائم پوسٹ کرتے ہیں اچھا ساتھ ساتھ ہمیں بتایا کہ یہ زفر مکسی فرس لیپ میں لیڈ کر رہے ہیں اور ان کا جو ٹائم ہے وہ ایک منٹ ساتھ سیکنڈ ان کا ٹائم اور یہ لیڈ کر رہے ہیں اپنی کٹیگری میں آبر زفر مکسی سٹاک اے کٹیگری کے پہلے لیپ میں یہ لیڈ کر رہے ہیں کر رہے تھے انہوں نے 1.7 کلومیٹر کا فاصلہ ایک منٹ ساتھ سیکنڈ میں تیہ کیا تھا اور اب ان کا یہ سیکنڈ لیپ ہے آپ دیکھتے ہیں اپنے اس پہلے لیپ کی ٹائمنگ کو امپروف کرتے ہیں یہ گاڑی یہ گاڑی اگر آپ دیکھیں کہ اس نے فرنٹرز ہے اور یہ بڑی سپٹ اپ سی سکسٹی تھری ہے ٹائم تو انہوں نے مس کر دیا ہے ایک منٹ بارہ سیکنڈ ہو گیا ہے سو ہی اس فالون بہائنڈ لیکن کوئی نہ کوئی چیز ہوئی ہے کیونکہ یہ اتنا پیچھے ٹائم ان کا گر نہیں سکتا ایک منٹ سات سیکنڈ سے ایک منٹ بکی سیکنڈ ہو گیا تو آبیسل سنتگ ہز گاڑ گیا سات سیکنڈ کا غزنپر صاحب بہت بڑا کا ڈیفرنس ہوتا ہے آہ فرس لیپ میں تو یہ آہ ایک منٹ سات سیکنڈ اور آب ایک منٹ اکیس سیکنڈ تو یقینی کوئی میکینکل جو ہے وہ ٹائم پر گاڑی ہوگی اب یہ سکسٹی گئی ہے اسیز آہ ہونڈا بیٹ کی نئی جنریشن کی ہے اور سیف ڈائیوڑن دسکار اور اسٹر خوڑوں کے پاس ہے جو اس پر وہ ڈیمو گرم دے رہے ہیں جو اومنی پر سیکیٹ پر ٹائپ پر ریسز ہو رہی ہیں یہ گاڑی جو ہے تھوٹی سی انڈر پاورڈ ہے اس ٹائک کے لئے پر ہینلنگ میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے جو یہ چھوٹی سی اس کا پلاتفارم ہے اور ریر ویلڈرائیو ہے تو بہت زبردست آپ دیکھیں گے اس کی بریک لائٹ ہارڈلی آن ہوگی اور یہ تھرہو دے سلالمز اور تھرہو دے سٹاپ باکسز نکے جائے گی لیکن جو سٹریٹس ہیں اس پر یہ مار کھاتی ہے کیونکہ یہ صرف چھے سو ساٹھ سی سی ہے اور یہ میرے خیال سے شاید اسی نووے خورس پاور ہے صرف آج حضرت پر صاحب یہ بتائیں جو روپ لیس ہوتی ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے یا کیا کہیں گے میں ابھی بتا رہا تھا کہ یہ کنورٹیبل گاڑی ہیں جو ان کو جب ہم ٹاپ اتارتے ہیں تو اس سے نقصان ہے کیونکہ یہ ایرو ڈائنیمکس کے حساب سے گاڑی میں گیپ آ جاتے ہیں تو یہ ہوا پکڑتی ہیں جب ہوا پکڑتی ہیں تو گاڑی سلو ہوتی ہے اور روپ چڑھا کے اگر آپ دیکھیں گے جو ایمار ٹوز عمر کی اور اسد کی کھوڑوں کی جو ایمار ٹوز چل رہی ہیں شامک کی وہ سب روپ چڑھا کے چلا رہے ہیں میں روپ اتار کے چلا رہا ہوں بیکز ای تنک اتنا شاید فرق نہیں پڑے گا اس کے ایمار ٹوز چل رہے ہیں اور گاڑی سلو ہو جاتی ہے کیونکہ ہوا اندر آئے گی ہوا گفت کرے گی گاڑی سلو ڈاؤن اور اس وقت آپ رار چابلا آپ رار اس کے ساتھ آئے ہیں جو ہاتھی کبھی انٹیابیٹ کا باتل ہے یہ پائلن ہوتا ہے دو سیکنڈ تو کہیں اب دو سیکنڈ کا گیپ کور کرنا مشکل کام ہوتا ہے so i hope that he get recover کیونکہ ابھی بھی یہ زفر کا تائم در ایک سو ساتھ کا لیت کر رہے so abrar is pushing him in the first lap he was just less than a second behind یہ دوسرا پائنے میں ان کا first lap کے اندر جو ابراہ چاولہ کی ٹائمیں تھی وہ ایک منٹ آٹھ سیکنڈ میں انہوں نے کی تھی میں نے آپ کو بتایا رہا کہ آدھے سیکنڈ سے کم کا فرق تھا یہ آدھے سیکنڈ کے آس پاس کا فرق تھا مکسی کا ابرار چولا کا لیکن دوسرا لائب دونوں کا زائع ہو گیا زفر نے ایک منٹ اکیس سیکنڈ میں کیا دو پائلنز رڈائی ہیں تو اگر آگیا آخری لائب پہ تو صبح کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ تی ٹوینٹی اور فائی ووور تو ایک نئی نئی کرکٹ انٹردیوز ہوئی ہے جس کا نام ہے ہنڈرد سو بولوالی سو بولوالی کرکٹ انگلینڈ میں تو یہ آپ اس کو ہنڈرد سمجھ لیں آج تو تھوڑا لبا ٹریک ہے 1.7 کلومیٹر کا ٹریک ہے اس کو تو پھر بھی ٹی ٹوینٹی کے سکتے ہیں لیکن جو چھوٹا ٹریک ہے جو ہم اومنی پہ کر رہے ہیں 700 میٹر 900 میٹر 1100 میٹر اس کو آپ ہنڈرد سمجھیں کیونکہ you're in and you're out پچاس سیکنڈ میں لائب ڈن and position